بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ تو آج میں آپ کو بکرے کی سری پکانے کا طریقہ بتاؤں گا جس میتھرڈ سے میں آج آپ کو بکرے کی سری پکانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ یوٹیوب پہ میں پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے یہاں پہ کوئی ریسپی نہیں ہے تو اس کو بنانے کے بعد نہ اس کے اندر سے کوئی سمیل لائے گی اور جو لوگ اس کو نہیں بھی پسند کرتے وہ بھی اس کو انگلیاں چاٹ کے کھا جائیں گے انشاءاللہ یہ بکرے کے گوش سے زیادہ مزیدار بنے گی اور آپ نے اس ریسپی کو گوھر سے دیکھنا ہے میں ایسی کیا چیزیں اس میں استعمال کروں گا جس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اس میں سے کوئی بھی سمیل نہیں آئے گی اور یہ بہت ہی مزیدار سی بنے گی تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بکرے کی سری کو پکانے کے لیے یہاں پہ دیکھیں ایک عدد بکرے کی سری لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم نے اچھی طرح دیکھیں پہلے واش کرنا ہے دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح دونا ہے تو اس کی کٹنگ وغیرہ کروالی ہے کٹنگ کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح پہلے واش کریں گے اچھی طرح واش کرنے کے بعد دیکھیں جی بلکل یہ صاف ستری ہو جائے گی تین چار پانی کے ساتھ دونا ہے تو دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے اسی طرح سے اس کی اندر والی سائٹ دیکھ لے بلکل صاف ہے تو ابھی ہم اس کی مزید صفائی کریں گے سب سے پہلے پریشر ککر میں کھلا پانی لیں گے آگ نیچے سے میں نے ہائی کر دی ہے اور پانی کو گرم ہونے دیں گے جب پانی گرم ہو جائے تو سری کی بوٹیاں اس کے اندر ڈال دینی ہیں اور جب سری کو بھونتے ہیں تو اس وقت سری کے اوپر راخ وغیرہ لگی ہوتی ہے کچھ اس کے جب بال جلتے ہیں تو اس کی راخ بن جاتی ہے تو وہ چیز ہم نے اس کے اندر سے نکال لی ہے یہ دیکھیں پانی کتنا گدلہ سا ہو گیا ہے تو ابھی اس کے اوپر جاگ بھی بنیں گی اس جاگ سے بھی کافی اس کی صفائی ہوگی اور اس کی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ بعد میں پکنے کے بعد اس کی اندر سے سمیل نہیں آئے گی اس طریقے سے اور بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی گزائیت نکل جاتی ہے تو ہم نے اس کو کون سا پکایا ہے ہم نے اس کو جسٹ دو منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھا ہے تو اتنے سے اس کی کوئی گزائیت نہیں نکلتی یہ گندگی نکلتی ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ نکلتی ہے تو یہاں پہ ہم نے تین چار پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اچھی طرح واش کرنے کے بعد دو میڈیم سائز کے پیاز اس کے اندر رکھ دیں گے ثابتی چار ثابت سبز مرچیں ایڈ کریں گے کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے ایک پھول بادیان کا ہے پانچ لونگ ہے پندرہ سے بیس دانے کالی مرچ کے ایک موٹی لائچی اور ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے یہ کھڑے مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں دو ٹی سپون اس کے اندر لسن پیس شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تقریبا ہم نے یہاں پہ اس کو دس منٹ کے لیے بوننا ہے اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے جو بوٹیاں تھوڑا بہت پانی چھوڑیں گی وہ خوش کرنا ہے پہلے تاکہ اس کے اندر سے وہ سمیل وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اچھی طرح اس کو دس منٹ کے لیے بون لیں گے اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ خوش کر دیں گے اس کے بعد دو سبز لائچی اس کے اندر ڈالیں گے خوشبو کے لیے اس کی بھی بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی اچھی طرح میں نے اس کو دس منٹ کے لیے بون لیا ہے تو اس کے اندر ڈی لٹر پانی ایڈ کریں گے پانی اس کے اندر میں نے ڈی لٹر ایڈ کی ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیا ہے تو یہاں پہ پریشر ککر کو بند کریں گے پریشر ککر کو بند کرنے کے بعد اس کو پینتیس منٹ کے لیے پکائیں گے یہ جانور کا صاحب ہوتا ہے کچھ بکرے بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں تو اس صاحب سے آپ اس کی سٹیم کو منج کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کتنا ٹائم لگانا ہے وہ اس صاحب سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ پینتیس منٹ کے بعد ابھی پریشر ککر کو کھول لیتے ہیں تو ابھی دیکھیں جی بوٹیاں جو کہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور آپ اس کی یخنی چیک کریں ابھی اس کے اندر سے سب سے پہلے پیاز نکال لیں گے جو ہم نے ثابت پیاز اس کے اندر ڈالے تھے وہ ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ نکل جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں پوکنگ آئل شامل کریں گے اور یہ اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد پیاز کو ہم نے یہاں پہ اچھی طرح بوننا ہے پانچ منٹ کے لیے جب پانچ منٹ کے لیے پیاز یہاں پہ اچھی طرح بون جائے تو اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون سبز مرچ پیسٹ شامل کریں گے اور پھر سے اچھی طرح بونیں گے اس کے بعد دو ٹماتر لیں گے ٹمائٹر کو چھیل کے اس کا پیسٹ بنائیں گے تو پیسٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ اس کی گریوی سمودھ بنے آدھا ٹی سپون لال مرچ پورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون حلدی شامل کریں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ شامل کریں گے کشمیری لال مرچ جسٹ کلر کے لیے یہ بالکل تیکی نہیں ہوتی تو یہ آپشنل ہے اگر آپ سکپ بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی گریوی بہت سمودھ سی تیار ہوئی ہے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو مزید پکایا تو گریوی دیکھیں اچھے سے تیار ہو چکی ہے ابھی اس کے اندر تھوڑی سی یکنی ڈال کے مزید اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ مرچوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بوائل کی ہوئی سری کی بوٹیاں ڈال دینی ہے اور یہ بوٹیاں ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح یہاں پہ مکسنگ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے تو اگر یہ سری کا جو اس کا مغز ہوتا ہے یہ میں نے ثابت ہی رکھا ہے تو یہ ہم باہر نکال دیں گے اس کو بعد میں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اس کی تھوڑی سی یکنی ڈالیں گے اور یہ جو بکایا یکنی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ نکال دیں گے کیونکہ اس کا فلیور ایڈ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکانا ہے تو دیکھیں دوسری طرف جو مغز تھا اس کو میں نے توڑ لیا ہے اندر سے دیکھیں مغز بالکل زبردست گلا ہوا سوفٹ نکلا ہے تو اس کو آپ سرونگ کے دوران اوپر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی اس کے اندر جیفل اور جواتری ڈالیں گے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں میں نے ڈککن کھولا ہے تو ابھی اس کی گریوی چیک کریں بلکل گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو ابھی اسی طرح کی ہم نے گاڑی سی اس کی گریوی تیار کرنی ہے بہت زیادہ پتلی نہیں کرنی تو یہاں پہ دیکھیں فائنلی اس کو ڈی شاؤڈ کر رہے ہیں اور اس کے دیکھیں آپ کو میں گریوی کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں کتنی یہ مزہ دار اور گاڑی گاڑی سی ہے یہ دیکھیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا ادرک کٹا ہوا اور جولین شیئر میں کٹی ہوئی سبز میرچیں ڈال دیں گے گونشنگ کے لیے تو تھوڑا سا اس کے اوپر گرم مسالہ سپرنکل کر دیں گے تو دوستو یہ سیری کی ریسپی بہت ہی زبردست بہت ہی لاجواب بنتی ہے اس کو آپ ضرور بنائیں گھر والوں کو بنا کے دیں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں مزید اچھی ریسپیز کے لیے سمیولا فور سیکرٹ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ